اس فضائی علودگی کی وجہ سے جو گیسز فضاء میں موجود ہے ان کی وجہ سے نہ کہ ہمیں کچھ وقتی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے بلکہ کچھ مستقل دائمی بیماریوں کا شکار بھی ہم ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جو پہلے سے دل بلی پرشر یا پیپلو کی بیماریوں میں مبتلا تھے لیکن ان کی بیماریہ کنٹرول میں تھی وہ دوبارہ ہو سکتی ہے یا پھر ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس علودہ فضاء میں کچھ ایسے گیسز بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے چلتے پرتے انسان کو دل کا دورہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ خاموش گیسز موجود ہیں جو کہ خاموشی سے ہمیں سونے کے دوران قومے میں لے جا کے ہمارے جان بھی لے سکتی ہے کچھ ایسے گیسز بھی ہیں جو کہ فضاء میں باقی گیسز کے ساتھ مل کر تیز آپ کا بارش برسا سکتی ہے جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ ہیوانوں کے لیے پودوں کے لیے اور ایون فصل کے لیے بربادی کا باعث بنتے ہیں اور آنے والے وقت میں فصل کم پیدا ہو سکتا ہے اگر ان کا مقدار زیادہ دیر تک فضاء میں رہی اس کے ساتھ ساتھ پارٹیکولیٹ میٹرز جو کہ سالیڈ اور لیکوڈ کے فارم میں موجود ہوتا ہے فضاء میں اگر یہ پارٹیکولیٹ میٹرز زیادہ مقدار میں ہو جائے اور حاملہ خاتون اس کے ایکسپوزر میں زیادہ دیر تک رہے گی تو کچھ جنیاتی تبدیلیاں بچے میں پیدا ہو سکتی ہے اور وہ کچھ آزائی معذوری کے ساتھ یا پھر مکمل معذوری کے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیکولیٹ میٹرز کم سائز میں ہوتے ہیں جس کی 2.5 مائکرون سے سائز چھوٹا ہوتا ہے ان کو ہم انہیل کر کے وہ ہمارے لنگز میں ایسی بیماریاں بھی پیدا کر سکتی ہے جو کہ ہمیں ان کا سامنا پڑ سکتا ہے آج ہم ان گیسز کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو ضروری ہے کہ ان گیسز کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ کچھ پریکوشن میزر لے سکے اور آپ اس طریقے سے بیماریوں سے بچ سکے تو آج ہم اس ویڈیو میں مختصرن طور پر ان گیسز کے بارے میں اور ان گیسز سے ہونے والی بیماری کے بارے میں جانیں گے میں ہوں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیلڈ ٹی وی اس وقت میں گورمنٹ ہسپیٹل میں ایز ای میڈیکل افیسر سرویسز دے رہا ہوں کافی میٹنگز پبلک ہیلڈ پہ ہوئی ہے جن سے ہمیں جو انفرمیشنز حاصل ہوئی ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے کہ وہ کون کون سی گیسز ہیں جو کہ ہمارے جسم پہ موزر اثرات پیدا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں وہ ہے کاربن مونوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ ایک ایسا گیس ہے جس کا نہ تو کوئی اسمیل ہوتا ہے اور نہیں کوئی کلر یہ خاموشی سے آکسیجن کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور اگر یہ جسم کے اندر چلا جائے تو یہ آکسیجن جب خون میں ہمیگلوبن کے شاہد شامل ہوتا ہے تو یہ آکسیجن کو ریپلیس کر کے اس کے ساتھ خود شامل ہو جاتا ہے اور کاربو اکسی ہمیگلوبن بناتا ہے جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے اور خاموشی سے ہمیں یہ قومے میں لے جا سکتا ہے چونکہ ہمیں نہ اس کے سمیل کا پتہ چلتا ہے نہیں ہمیں یہ گیس دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے اور خاموشی سے ہی ہمیں مار سکتا ہے کچھ سٹیڈیز یہ کہتی ہے کہ اگر یہ چونکہ یہ جو نارمل انوارمنٹ ہوتا ہے جو فضائی علوگی کے بغیر جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس میں اس کے مقدار 0.0021% ہوتا ہے جو بہت زیادہ کم ہے اگر اس کا پرسنٹیج 0.2% ہو جائے تو سٹیڈیز یہ کہتی ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ انسان کی جان لے سکتی ہے اگر اس کا لیول 1% ہو جائے تو یہ 15 منٹ کے اندر انسان کی جان لے سکتی ہے اور اگر اس کا لیول 10% ہو جائے تو ایک منٹ کے اندر اندر انسان کی جان لے سکتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے گیس کی بات کریں وہ ہے نائٹرک اوکسائٹ نائٹرک اوکسائٹ ایک ایسا گیس ہے جس کا کوئی کلر نہیں جس کا کوئی سمیل نہیں یہ گیس اگر کچھ مقدار میں بڑھا ہوا ہے تو یہ انسان کے دل اور بلی پیشر کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے جو کہ امریکہ کی انسٹیٹ آف کارڈیولوجی کے مطابق 3000 پیشن سالانہ نائٹرک اوکسائٹ کے پوائزننگ سے اس کے زیادہ مقدار پولوشن میں ہونے کی وجہ سے موت کے شکار ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس گیس کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو یہ گیس سٹروک بھی کروا سکتی ہے جس سے مکمل طور پر یا کچھ ٹائم کے لئے انسان فالج میں جا سکتا ہے اس کے لئے اگر ہم باقی گیسز کی بات کرے تو نائٹروجن ڈائوکسائٹز ہے جو کہ ایک ایسا گیس ہوتا ہے جس کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ ایک ایسا سمیل دائرہ ہوتا ہے جیسے جلا ہوا ماچیس تو اس طریقے سے اس مل اگر کسی کو بھی کسی بھی جگہ پہ ہو رہا ہے تو وہاں سے جانا چاہیے کیونکہ یہ گیس آپ کے جسم میں آکے آپ کے ناک کے میکوزہ کو جو کہ اندرونی جو میکوزہ ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے آپ کے گھلے کی میکوزہ کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور نیچے آپ کے لنگز کو ڈیمیج کر کے آپ کو اس طریقے سے بیماری ممتلا کر سکتے ہیں جو کہ دائمی بھی بن سکتی ہے کسٹیڈیز کے مطابق یہ نائٹروجن ڈائوکسائیڈز استماع کو بھی کرا سکتی ہے یا جو پہلے سے استماع کے بیماری میں ابتلاتے ان کو بڑا بھی سکتی ہے کرونک آپسٹرکٹیپ پلمونی ڈیزیز کے شکار بھی پیشن ہو سکتا ہے جس میں انفازیما سریفیری ستے انفازیما کے اگر بات کرے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جسم میں غبارے کی طرح گیسز ایکسچینج کے لیے ایلو لائی بنے ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر کے ان کو خراب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سو یہ اس طریقے سے بیماری میں مستقل طور پر پیشن اس کا بیمار ہو جاتا ہے اور سالوں سال ان کی علاج کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے وہ گیس کی جو سلفر ڈائیک سائٹ کے فارم میں ہوتا ہے یہ جو گیس ہوتا ہے یہ گیس آپ کے سانس کے نلی کے ساتھ ساتھ نیچے پیپڑوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور یہ ان بچوں کو جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں ان بچوں میں نمونیا کا تیس پرسن سے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر یہ گیس بچوں کو بار بار انہیل بچے کرے اور اس طریقے سے علودہ ماحول میں اگر بچے ہوں گے تو نمونیا کا تیس پرسن چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو گیس ہوتا ہے سلفر ڈائیک سائٹ یہ اسکیمک ہرڈ ڈیزیز کی چانسز بھی بن سکتا ہے اور بہت سارے سٹیڈیز یہ کہتی ہے کہ اگر یہ گیس زیادہ دیر تک ماحول میں رہے گا تو ان سے بلیڈ پرشر بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پہلے سے بلیڈ پرشر کنٹرول والے جو پیشنٹس ہوں گے ان کے بلیڈ پرشر میں کافی حد تک اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی گیسز کی بات کریں جیسے اوزون گیسے اوزون جو گیس ہوتا ہے یہ نائٹک اوکسائیڈز اور کچھ ہائیڈو کاربنز فضاء میں جب موجود ہوتے ہیں تو اس میں جب لائٹ پلتی ہے تو اسے اوزون لیئر بنتی ہے اور یہ اوزون لیئر عام طور پر اسٹیٹیو سپیر جو لیئر ہوتی ہے آرت کے اراؤنڈ اس میں موجود ہوتی ہے اور فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے الٹر والٹ ریئرز کو زمین پہ نہیں آنے دیتی لیکن جب یہ ٹو فو سپیر لیئرز پہ آکے جمع ہونا شروع جاتی ہے تو وہاں سے یہ ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹر والٹ ریئرز زمین پہ آنا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یعنی دنیا کا ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے اور اس علاقے کے ٹیمپریچر زیادہ بڑھنے لگتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ فصل کے پیدار میں کافی حد تک کمیاں واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور دست کی بات کریں اور فضائی علوگی کی بات کریں جس میں پارٹیکولیٹ میٹرز ہے پارٹیکولیٹ میٹرز میں سولیڈ اور لیکویڈ موجود تھے اور سولیڈ میں سب سے جو سریفیریز تھے وہ ہے لیڈ لیڈ جو ہوتا ہے وہ جس طریقہ سے بیٹریز وغیرہ یا پھر گیسولین کی کمبنشن سے فضا میں جب علودہ فضا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں یہ آرام سے چلا جاتا ہے وہاں ان پارٹیکولز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو پارٹیکولز پہلے سے فضا میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے لیڈ یہ پریگنن لیڈی اگر اس کی زیادہ ایکسپوزر میں رہی گی تو یہ بچے میں جنیاتی طبیلہ کرا سکتی ہے جس سے بچے معذور بھی پیدا ہو سکتے اس کے علاوہ اگر اس بسٹوس کی بات کرے جیسے کاربن یا پھر پیپرز یا پائپ یا پھر کچھ انڈسٹریز ہیں جن کو یہ از ایس آس آس استعمال کر رہی ہوتی ہے یہ وہاں سے فضا میں شامل ہو سکتا ہے اور یہ اس بسٹوس جو ہے یہ اس بسٹوسیز جیسی انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کو بھی لنگز میں کروا سکتی ہے پیپلو میں کروا سکتی ہے اس کے علاوہ پیپلو کا کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے اور پیپلو کے آراؤنڈ جو لیر ہوتی ہے میزیت اللومہ بھی کینسرز میزیت اللومہ جیسے کینسرز بھی یہ کروا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کیاڈمیم کی تو کیاڈمیم بھی بیٹریز اور گیسولین پیٹرول ڈیزل کے کموشن سے فضا میں شامل ہوتا ہے اور یہ ایکیڈمیم بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ان حاملہ خاتون کے لیے جو کہ فرس ٹرامیسٹر میں ہوتی ہے اور شروع کے جو تین مہینوں کے دوران اگر یہ کسی بھی حاملہ خاتون کو ایکسپوس ہو تو ان میں بھی جنیاتی تبدیل پیدا ہو سکتی اور بچے معذور پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہائیڈرو کارونز جو کہ فضا میں شامل ہو سکتے ہیں جو فوسیلز کارڈ جو جانوروں کے کارڈ ہیں یا لکڑی جلانے سے یا گیسولین پیٹرول ڈیزل کیروسین کے آئل کیروسین یا پھر جو آٹوموبائل کے آئلز کے جلانے سے یہ جو ہائیڈرو کاربنز ہے یہ ہوا میں شامل ہو سکتے ہیں فضا کو الودہ کر سکتے ہیں اس میں کچھ مقدار میں ایلڈی ہائیڈ فینولز بنزین یہ شامل ہو سکتے ہیں جس میں ایلڈی ہائیڈ بہت خطرناک ہوتا ہے اگر یہ بھی پریکلن لیڈی اس کے ایکسپوزر میں رہے گی تو بچے میں جنیاتی تبدیل میں پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ پارٹیکولیٹ میٹرز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جن کا سائز ٹو پینٹ فائیف مایکرون سے نیچے ہوتا ہے یہ بھی ہمارے لنگز میں جا کے ہمارے لنگز میں کچھ بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ ہے الارجک برونکائٹیس جو کہ اس کے پیشن بہت زیادہ آتے ہیں ڈسٹ سے ہی الارجی ہوتی ہے گلے میں ایریٹیشن سے ہوتی ہے مہینوں تک ہی ایریٹیشن چلتی ہے ہلکا سبھی ڈسٹ آتا ہے تو ان کو یہ الارجک برونکائٹیس شروع جاتی ہے گلے میں مہینوں تک کی جو الارجی اور ایریٹیشنز ہو رہی ہوتی ہے ان کی وجہ ڈسٹ اور ان کا سائز 2.5 مائکرون والا ڈسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بڑا ڈسٹ ہوتا ہے جو ڈسپرزیبل ہوتا ہے جس کا سائز 2.5 مائکرون سے 10 مائکرون کے درمیان ہوتا ہے وہ ہوا میں شامل تو ہے لیکن لانگز میں اتنی زیادہ ڈیپ تک نہیں جاتا جس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہیوی پارٹیکلز ہیں جن کا 10 مائکرون سے سائز بڑا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ایسیڈ رین کے لیے یہ بھی یعنی جو بارش ہوتی ہے وہ ان پارٹیکلز کو نیچے بٹا دیتی ہے لیکن جو گیسز فارم میں باقی جو گیسز جیسے میں نے بات کی وہ اگر فضاء میں زیادہ سے زیادہ رہیں گے تو بارش کے بعد بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گیسز کہا سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں کہا سے بنتے ہیں اور فضاء میں کیسے شامل ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فضائی علودگی کون کون سی جگہ پہ سب سے زیادہ ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت Thank you very much